اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خریر سے آؤں آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹربل آنٹرورٹ کے یوٹیوب چینل میں آپ کا مزبان ہوں ان ساید اکبال امنے چینل میں ولکم اوک شامدید کے تھے انگرینڈ سے کوئی اور خبر شیئر کرتا چاہیں کہ انگرینڈ میں یورپ کی لوگوں کے لیے بڑی نیوز آگئی آپ کے ساتھ کیا ہوگا مکمل تفصیلات دیکھیں اور ریپورٹ شیئر کر دی گئی دوستو نیوز کا لنک ڈسکریشن موجود ہے اگر آپ نیوز خود ریٹ کرنا چاہیں تو خود بھی ریٹ کر سکتے ہیں دوستو ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ زیادہ تر یورپی بچیندوں کے لیے نیشنل آئی ڈی پر برطانیہ میں داخل کی سہولت ختم ہو گئی ہے برطانیہ میں داخل ہونے والے زیادہ یورپی بچیندوں کا اب ایک دروس پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی کیونکہ حکومت نے جمعے سے نیشنل شنہتی کارڈ کے ذریعے سفر کرنے والوں کے لیے ملک میں رسائی کی اجازت ختم کر دیا ہے اس تبدیلی کے اعلان ایک سال قبل کیا گیا تھا اور یکم اکتوبت سے یورپی یونین یورپی اکانومک گیریہ اور سویزر لینڈ کے شہریوں کو نیشنل شنہتی کارڈ استعمال کر تو یہ برطانیہ میں داخلی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کی بجائے اس پر بھی باقی دنیا کے ٹریول جیسے یکسہ انٹری رورز کا اطلاق ہوگا اسی تبدیلی کے اطلاق ان افراد پر نہیں ہوگا جو یوکے یورپی یونین سیٹل مسکیم یا ایکیولمنٹ رائٹس کا حصہ ہیں اور وہ اپنے آئی ڈی کارڈ استعمال کرتے ہوئی دوہزار پنجز تک اب برطانیہ میں داخل ہو سکے گے اور محفظ کہنا ہے کہ بارڈر فورس افیسر آئی ڈی کارڈ کو بہت زیادہ ابیوز کی جانے والی دستاویزات میں سے ایک طور پر دیکھتے ہیں اور گزید سال بارڈر فورس جنہیں تمام جرید دستاویزات کو فکر اتھائن میں سے تقریر انیس یورپی یونین یورپی اکانوی کے ریا آئی آئی اے سویس آئی ڈی کارڈ تھے برطانی حکومت نے کہا ہے کہ نیشنل شناتی کارڈ کے ذریعے برطانی میں داخلی کی جات ختم کرنے سے آرگنائز کریم گینگز اور غیر قانونی مائگرنٹس کو بھی روکا جا سکے گا کیونکہ وہ برطانی میں غیر قانونی داخلی کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں اوم سیکریپریٹیپ ٹیل نے کہا ہے کہ برطانی کو دنیا کے لیے کھلا ہونے کی اپنی طریق پر فخر ہے اور گروپل بیٹین اپنے اس روایت کو جاری رکھے گا لیکن وہ کرمینلز کا جو کام ہے وہ مکمل کرے گا دوستو میں ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڑی نیکس اپنے میں تب تک کتنی اللہ حافظ